ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قواعد کی پابندی فرماتے دوسرے سے کوئی کام میں کمی ہو جاتی تو زجر نہ فرماتے ایسے آدمی دنگ رہ جاتے اللہ کی نبی کی زندگی پر خود ہر کام کو اچھے طریقے سے کرتے ہر کام میں قواعد کی پابندی فرماتے جو کام جیسے کرنا چاہیے ویسے کرتے لیکن دوسرے آدمی سے کام میں کمی ہو جاتی تو زجر نہ فرماتے ڈانڈا بڑھنا فرماتے سخت حصوص نہ کہتے یعنی اپنا کام ٹھیک ٹھیک کرنا دوسرے سے کچھ کتہ ہی ہو جائے تو چشم پوشی کرنا مٹی ڈالنا کوئی بات نہیں برداشت کر لینا ہمارا کیا مزاج ہے کہ مجھ سے تو کوئی کام نہ کرائے جائے اور میں جیسے چاہم کروں میرے لئے کوئی قانون قائدہ نہیں ہونا چاہیے دوسرے کو سو فیصر ٹھیک چلنا چاہیے اس نے ایسا کیا کیوں ہے یہ ہمارا مزاج ہے ہمیں سے جس کو جتنا بڑا عوضہ ملتا چلا جاتا ہے وہ سب سے پہلے قوائد اور قوانین سے بالا ترودہ چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میرے لئے قوائد قوانین نہیں ہونے چاہیے باقی سب کے لئے قوائد ہونے چاہیے اور ان سے قوائد میں کم ہی ہو تو ڈانڈا بڑھو اور میرا نبی کیا ہے خود ہر کام میں قوائد کی پابندی فرماتے دوسرے سے کتہ ہی ہوتی تو ڈانڈا بڑھ نہ فرماتے پیار سے معاملے کو سلجھاتے اور اسی سے گھر چلتے ہیں اسی سے ادارے چلتے ہیں اسی سے ملک چلتے ہیں اسی سے سلطنتیں چلتی ہیں آدمی خود سب سے پہلے احتمام کرنے والا ہو اور اپنے ماتحتوں کو احتمام کرانے والا ہو کسی سے ہلکی پھول کی اونچ نہیں چھو جائے تو سبر کرنے والا ہو اس آدمی میں قائدانہ صلاحیت ہے ورنہ اس میں قائدانہ صلاحیت نہیں ہے قائد وہ ہوتا ہے جو خود ٹھیک چلتا ہو اور دوسروں کے ٹھیک نہ چلنے کے باوجود ان کو برداشت کرتا ہو یہ قائد ہوتا ہے یہ قائد نہیں ہوتا کہ خود غلط چلتا ہو باقی سب کو ٹھیک چلانے کے خواہش رکھتا ہو یہ قائد نہیں ہوتا سید القوم خادمہ آپ نے مرمایا قوم کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ان کی خدمت میں لگا ہو تو یہ صفت ہم نے پیدا کرنی ہے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک چلانا اور دوسروں سے کمی کتا ہی ہو جائے تو کوئی نہیں نرمی سے معاملہ کرنا اس سے انسان ترقی کرتا ہے ہمارے کام قواعد کے مطابق ہونے چاہیے دیکھیں ہمارا یہ باہر کا راستہ ہے اس میں قائدہ ہمارے ہاں یہ بنا ہوا ہے کہ آدمی اگر یوں جا رہا ہے تو لیفٹ سائیڈ سے جائے گا جو ادھر جا رہے تو اس راستے سے جائیں گے یہ قائدہ ہے ہمارے ملک کا قانون ہے اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے کتنا اس پر عمل ہوتا ہے کسی نے تھوڑا سا بھی اگر اس جگہ آنا ہوتا تو ادھر سے یوں ٹام لے لیتا ہے یعنی وہ ایسا نہیں کرتا کہ اوپر سے چلا جائے وہاں سے مڑ کر واپس آجائے آگے دو بلست کا سفر نہیں کرتا وہ اس لئے کہ کون آگے سے جاگے واپس مڑے ادھر سے سب کو چیرتے ہو یہ قواعد کے بھی خلاف ہے اور میرے نبی کی اس عمل کے بھی خلاف ہے کہ آپ قواعد کی پابندی فرماتے تھے اور حکومت کا وہ قانون جو گناہ نہ ہو اس کی پابندی لازمی ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ ہی ایسے ہوتا ہے اشارہ سرخ جلا ہوا ہے پھر پیلا ہو گیا ہے ابھی سبز نہیں ہوا چلو چھوٹا شہر ہے بڑے شہروں میں ابھی سبز نہیں ہوا دیکھا ہے کوئی وہ پولیس والے نہیں کھڑے ہوئے گاڑی چلا دی نکال دی یہ قواعد کی خلاف ورزی ہے کوئی بندہ نہیں ہے لیکن سبز اشارہ جب تک نہیں جلے گا تو ہم نہیں جلیں گے وہاں سے اس لیے کہ انہوں نے اشارہ بنائے کس لیے ہیں اور اگر وہاں وارڈا نہیں کھڑا تو پھر تو جیسی پابندیاں توڑنی ہے توڑو قواعد توڑنے ہے توڑو اگر وہ کھڑا ہوئے تو پھر ٹھیک ہے یہ میرے نبی کی شریعت نہیں ہے ہم کوئی دیکھے نہ دیکھے قواعد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اسی سے تو ملک اور نظام خراب ہو جاتا ہے ہر کام میں قواعد کی خلاف ورزی نہ کرنا اور قواعد کے مطابق چلنا بعض جگہ بیریئر دیا ہوتے ہیں بیریئر دیا مطلب ہوتا ہے یہاں سے راستہ نہیں جانا لوگ کیا کرتے ہیں اگر پولیس والا نہیں کھڑا کوئی نہیں کھڑا نیچے ہوتر کے بیریئر سائٹ پہ کھڑا کر دیا گاڑی گزار دیا بیریئر پیچھے کر دیا بیریئر کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے یہاں سے نہیں گزرنا وہ کہتے ہیں نہیں تعلیٰ شریفوں کے لیے ہوتا ہے تعلیٰ لگانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تو چیز اندر سے اٹھا کے دکھلا تعلیٰ لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اس چیز کو نہیں اٹھانا یہ پبندی ہے یا میں نے تعلیٰ لگا دیا ہے اور ہم تعلیٰ توڑنے کو کمال سمجھتے ہیں یہ ہماری شریعت ہے یہ ہمارا دین ہے ہم نے قواعد کی پبندی کرنی ہے قواعد کی خلاف ورزی نہیں کرنی کسی چکہ چلے جائیں لائن میں لگ جائیں کوئی کمزور آدمی آیا تو اس کو دکھا دے کہ پیچھے کھڑے کہ خود آگے ہوگی کوئی آدمی آگے سبدی لیلہ ہے جلدی اس کو پیچھے کر کے پہلے خود لے لی آپ اسے پوچھ لیں جی میں لے لوں پہلے آپ سے اگر وہ کہتا ہے لے لیں تو ٹھیک ہے نہیں کہتا آپ اس کو ٹائم دیں وہ آپ سے پہلے پہنچا ہوا ہے یہ میرے نبی کی زندگی ہے آپ کام کو قواعد کے ساتھ کرتے تھے اصول کے ساتھ کرتے تھے اس لئے تو پوری دنیا کی لیڈرشپ ملی آپ کو اس لئے تو آپ جیسی ہستی نہیں ہے تو میرے عزیز بھائیوں سب کاموں کو قواعد کے ساتھ کرنا سنت کی نیت سے کہ اللہ کے نبی قواعد کے پابند انسان تھے دوسرے سے سوستی ہوتی تسامو کرتے مسکرا کے اس کو سمجھاتے خود اپنے بارے میں پوری طرح پابند رہتے تھے یہ ہمارا لکھا ہوتا ہے کہ جوتے کے ساتھ اندر واشروم میں نہیں جانا لوگ کہتے ہیں کون اتارے جوتا یرمینے پہلے ہی واشروم میں تو جانا ہے جوتے سمیت اندر چلے گئے اگر کوئی باہر کھڑا ہے انتظامیہ کا آدمی تو اس کو دیکھ کر اتار دے نہیں کھڑا تو جوتے سمیت چلے گئے باہر آگئے جب لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جوتے سمیت نہیں جانا پھر جوتا اتار کے جانا چاہیے تو ہر جگہ میں راستے میں ہم ٹھہرتے ہیں جو کھانے پینے کی پینڈ ہوتے ہیں صاف ستری جگہ ہے میں نے ٹیشو پہ بر استعمال کیا ہے وہیں نہیں پھینکنا چاہیے دسٹ بینڈ ڈھونڈنی چاہیے کہ دسٹ بینڈ کہاں پڑی ہے میں چیز کو کچرے کو وہیں جا کر پھینکوں جو اس کا ڈبا پیا راستے میں نہیں پھینکنا چاہیے جاتے ہوئے کیلے کھاتے ہوئے کیلہ راستے میں چھلکا نہیں پھینکنا چاہیے یہ قائد کی خلاورزی ہے اور یہ میرے نبی کا دین ہے ہمارے نبی کی زندگی ایسے بھولی بھالی نہیں تھی بہت سلج ہوئی مدبرانہ اور انسانیت کے نظام کو چلانے والی زندگی تھی تو میرے عزیز بھئیو ہمارا دین کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے بھولے بھالے ہوں سادے سودے لوگ ہوں سمجھدار فہم تدبیر مدبرانہ ذہن قوائد کی پابندی سلجھا ہوا آدمی سوبر آدمی یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا دین ہے تو ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ہم نے خیال نہیں رکھنا مسجد کے اندر جہاں لکھا ہوتا ہے جی قرآن پڑھنے کے بعد یہاں رکھ دیں قرآن پڑھ کے اپنے ریل پر رکھ کے چلا جائے گا آپ قرآن کو دوبارہ پھر وہیں رکھیں کہ انہوں نے لکھا ہوئے کہ آپ نے قرآن وہیں رکھنا ہے کوئی بات لکھی ہوئی ہے اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے یہ میرے عزیز بھئیو سنت زندگی ہے میں لکھا ہوتا ہے کہ دروازے کو آپ دھکے لیں یا بند کریں یا جاتے دروازہ بند کرتے جائیں خاص طور پر سردیوں میں مسجدوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اندر چونکہ ہیٹر چلا رہے ہوتے ہیں تو دروازہ بند کر کے ہیں دروازہ بند کر کے ہیں جو آتا ہے دروازہ کھول کے آجاتا ہے ہمارے دروازے تو جو لوگ اچھے ہیں خود بند ہو جاتے ہیں لیکن بعد مجھے دروازے بند کرنے بڑھتے ہیں ہر آدمی آکے دروازہ کھول کے چلا جاتا ہے وہ پھر بچارہ انتظامیوں والے بند کرتے پھر رہے ہوتے ہیں جب وہاں لکھا ہوا ہے کہ دروازہ بند کر کے ہیں نہیں بھی لکھا ہوا آپ کو خود محسوس ہو رہا ہے کہ اندر ہیٹر چل رہا ہے اندر ایسی چل رہا ہے اگر میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو ساری کولنگ یہ ہیٹنگ باہر نکل جائے گی یہ قوائد ہیں کہ آپ اس کو خود بند کر دیں تو میرے عزید وعیوہ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے نماز ہمارا دین ہمیں جہاں سجدے جہاں نماز سکھاتا ہے وہاں ہمیں یہ یہ باتیں بھی سکھاتا ہے ابو دعوت کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے لئے تمہارے باپ کی طرح ہوں کہ میں تمہیں ہر ہر بات سکھاتا ہوں حتی کہ غالباً حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں کہ میں تمہیں بیت الخلا تک کے عداب سکھاتا ہوں میں تمہارے لئے تمہارے باپ کی طرح ہوں آپ جیسا لیڈر نہیں آیا آپ جیسا لیڈر نہیں آیا آپ جیسی ہستی نہیں آئی آپ نے ہمیں نماز روز عبادت تلاوہ تحجدیں رونا دھونا یہ بھی سکھایا اور زندگی کے عداب بھی ہمیں سکھے یہ ہے شریعت محمدیہ اور یہ ہے مذہب اسلام اور یہ ہے سنت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ اسی مذہب پہ جینا اسی پہ مرنا نصیب فرمائے صلی اللہ تعالیٰ لنبی کریم برحمتک یا ارحمت اللہ